بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز فاقیدار حکومت اسلام آباد سے براہ راست ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میرے سامنے نوجوان ہے اور یہ ٹانگوں سے مذہور ہے لیکن یہ خوددار انسان ہے یہ بھیک نہیں مانگتا میند کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو رمہ دمہ رکھے ہوئے ہیں والدین کی اکلوتی الاد ہے اسی کے بارے میں جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہیدر سر ہیدر کتنے بہن بھائی ہیں آپ ایک ہی والدین سب کیا کرتے ہیں سپورٹس کمپلیکس میں اچھا تو کب سے آپ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے سر ڈیڑھ سال ہو گئے مجھے کام شروع کی ہوئے ہیدر آپ پڑے لکھے ہیں جی سر فور کلاس تک پڑھا فائف کلاس تک پڑھنے لگا تھا لیکن آگے مشکل ہوگی مجھے یہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا اس وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ ارننگ کرتے ہیں یہ اسے گھر کا خرچہ ورچہ چلتا یا آپ اپنا ذاتی خرچہ چلاتے ہیں نہیں اس سے تو جس لئے میں اپنا ذاتی خرچہ چلا لیتا ہوں لیکن جو ہے نا کیونکہ یہ سمان وغیرہ لانا ہوتا ہے وہ پھر سیل کے پیسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے غزر بسر ہو جاتی ہے جی اللہ کا شکر ہے سر ٹھیک ہے آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ناظرین یہاں پر انجم خان موجود ہیں اور انہوں نے یہاں پہ گاڑی روکی کچھ سمان وغیرہ خریدا اور ہیدر کی ہیلپ بھی کی میں ہم کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ یہ نوجوان بھیک نہیں مانگتا حالانکہ یہ معذور بھی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بالکل تمام ازا ہونے کے باوجود سہت مند ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چراہوں پہ مختلف اشاروں پہ مختلف جگہوں پہ وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں میں نے کچھ مجھے تھوڑی سی کچھ چاہیے تھی میرے ایکچولی راستہ یہی تھا اور مجھے تھوڑی سی سنیکس وغیرہ چاہیے تھے اور جب میں نے ان کو ویلچیئر پہ دیکھا تو آئی وز شاکٹ اور مجھے بڑا دکھ ہوا دلی طور پہ اور میں ایکچولی سوشل انٹرپنر بھی ہوں اور مطلب یہ کہ میں لائک لوگوں کو میں نے ڈیسیبلز کے ساتھ بہت کام کی ہے میری فانڈیشن ہے جس کا نام ہی شاد ہے سکلڈ ہینڈ فور ایبل انڈیفرنٹی ایبل فانڈیشن سہی تو میں نے بچوں کو ایسے بچے جو ڈیزرونگ تھے اور ڈیسیبل تھے ان کو ہم نے کوشش کیا ان کو کچھ بچوں کو ہم نے کام سکھایا ان کو دیکھ کے تو مجھے بہت جذبہ ایک بہت اچھا مجھے لگا کہ میں نے کوشش کی کہ میں کچھ پیسے ان کو انہوں نے کہا نہیں جو چیزیں آپ لے سکتی آپ لے لیں میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا تو یہ چیزیں یہ سپیرٹ میں سمجھ کیونکہ سب میں ہونی چاہیے یہ جو بیگرز جگہ جگہ اور اپنے آپ کو کرتے ہیں تو یہ دزنٹ لک نائس اور ایسی لوگوں کو آپ لوگ کے چینل سے کسی اور کے چینل سے پروموٹ کریں گورنمنٹ کے کسی اس کے اوپر جسے کہتا ہے نا پلیٹ فارم پہ ان لوگ کی ہیلپ ہو آپ لوگ اس کے لیے کوئی آواز اٹھائیں یا وہ کریں ہم وومن مار یہ جو ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو وومنز ڈے جو آ رہا ہے اس کے لیے تو اس پہ یہ ہے کہ ہم ایسی لوگوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے سیمینار پہ بلائیں جہاں پہ اور ڈیزرونگ لوگ اور لڑکیاں بچے سارے جو آتے ہیں تو ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کو میڈیا پہ آواز اٹھائیں اور ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا فنڈنگ وغیرہ دلوائیں یہ ہماری بہترین وہ ایفرٹ ہوگی ان کے لیے ناظرین ہم ہیدر علی سے مزید بات چیت کرتے ہیں ہیدر علی مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو ٹانگیں ٹانگوں کی مزہوری ہے یہ بچپن سے ہی ہے جی سارے یہ ہے تو بچپن سے لیکن جو ہے یہ کھچاؤ پڑا ہوا اس طرف سے یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ یہ کوئی بیماری پولیو کی بیماری کیا تھا جی جی پولیو ٹائف ایڈ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے صبح کتنے بجے آتے ہیں ہیدر یہاں پہ میں تقریباً صبح نو دس بجے آ جاتا ہوں اور شام کتنے بجے جاتے ہیں یہاں سے مغرب شاہ کے ٹائم کون لے کے آتے ہیں آپ کو میں آ جاتا ہوں تقریباً کبھی اکیل آ جاتا کبھی لڑکے آتے ہیں ملے میں سی تو کچھ ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو چیزیں ہیں ہیدر یہ آپ خود سے بزار سے خریدتے ہیں یا آپ کے والد یا کوئی اور آپ کی ساتھ ہیلپ کرتا ہے خریدنے میں یہ والد صاحب لے کے آتے ہیں راجہ بزار سے پنڈی سے ٹھیک ہے تو وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں دھر یہاں سے کتنی قریب ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ جو کھمہ جان پہ لگو یہی پہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کتنی عمر میں یہ مازوری کا شکار ہو گیا یہ تین چار سال کا تھا تین چار سال کا تھا تو امہ جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا علاج وغیرہ کرایا جی آپریشن کروایا آپریشن کروایا تو پھر آپریشن سے کچھ فرق پڑا نہیں پڑا پہلے تھوڑا چلتا تھا سہارے سے بلکل نہیں پڑا ٹھیک ہے ناظرین ہیدر جو ہے یہ بڑا باہمت نوجوان ہے لیکن ہیدر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں میند سے روزی کمارا ہوں الحمدللہ گزشہ ڈیڑھ سال سے اور میں اپنی میند سے ہی روزی کماؤں گا یہ بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں جو اچھے بلے لوگ ہوتے ہیں ہٹے کٹے وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نوجوان بڑا قابل تحسین ہے بڑا قابل تعریف ہے کہ یہ نوجوان یہاں پر اپنا یہ چھوٹا سا ٹھیہ لگا کر اور اپنی جو میند مزدوری سے رزق کما کر اپنی زندگی کی گاڑی کو رمہ دمہ رکھے ہوئے ہیں ابھی گھر سے جو ہے اس کے لیے کھانا آیا ہے اور ہیدر وہ کھانا کھا رہا ہے اور ہیدر کا یہ کہنا ہے کہ چار سال کی عمر میں اسے یہ مرض لاحق ہو گیا تھا اور فورت کلاس تک اس نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دکان ہے اس کی اور اس کے دوست بھی اس کی مدد کرتے ہیں یہ سامان یہاں تک لانے میں اور کبھی کبار یہ خود بھی اکیلا گھر سے آ جاتا ہے ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ فلی سپورٹ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دم پر اپنے زور بازو پر جو ہے وہ زندگی اگزارتے ہیں کسی کی محتاجی نہیں اللہ سبحانہ تعالی کی محتاجی ہے حیدر کیا کہنا چاہیں کہ اس حوالے سے آپ کی حکومتی لیول پر کیا مدد کی جائے آپ کا حق بنتا ہے چونکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں آپ ڈیزرو کرتے ہیں لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھیک نہیں مانگتے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پہلے بھی میرے ساتھ دو تین بار ہوا ہے اپنا وہ پرموٹ کرنے کے لیے چینل مطلب کے ویڈیو وغیرہ میری بناک لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی بات کرتے ہیں بھی ہم ہم لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آج تک انہوں نے نہ آئے ہیں نہ کی ہیلپ ہیدر ہم آپ سے کوئی غلط وعدہ نہیں کریں گے آپ ویسے ہی ہی آدمی ہیں ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں وہ آپ کی ہیلپ کریں آپ کا حق بنتا ہے جیسے کہ بیت المال میں جو خلفہ راشدین کے زمانے میں قائم کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم کیا گیا تو وہاں پر آپ جیسے جو لوگ تھے ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے فنڈز کٹھے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں ہم اس فنڈز کی بات کریں میں بالکل کوئی غلط بات نہیں کروں گا کہ میں آپ کی ہلپ کروں گا میں کوئی غلط وعدہ نہیں آپ سے کروں گا چونکہ آپ ایک مہنتی آدمی ہیں دیانتدار آدمی ہیں اور خددار آدمی ہیں باعظم ہیں باہمت آدمی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کا رائٹ بنتا ہے جو بھی ادارے ہیں مخیر حضرات ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے اصل میں ان کو تو میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتا جو ہے نا مجھے ایک چیز کی سپورٹ چاہیے جی جی اگر آپ لوگ کروا سکتے ہیں جی جی پتائیں مجھے اصل میں چاہیے دوسری ریموٹ والی جو چیئر نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ چاہیے لیکن اس کے لئے میں نے اپلیکیشن بھی دی ہے اور اپلیکیشن تو ابھی تاک انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں دیا بندہ آیا تو وہ کہہ رہا تھا میں یہ میڈیا سے ہوں تو اس کا نمبر میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس نے ابھی تاک کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا مطلب کہ حیثرا آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیں گے جو میرا نمبر ہے نا اس کے پاس وہ اس نے کر دیا بلوک تو میں اسے رابطے میں رابطہ کرنے لگا تھا اس نے کر دیا بلوک آپ میں بتائیں وہ جھوٹا ہوا یا میں جھوٹا ہوں آپ اپنا ٹیلی فون نمبر نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیرو تھری زیرو فائف ایٹ ڈبل تھری ڈبل تھری فائف سکس ناظرین یہ ہیدر کا نمبر ہے ٹیلی فون نمبر مخیر حضرات سے وہ کوئی بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں نہیں مانگ رہا اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسے الیکٹرک ویل چیئر مل جائے خود ساکتہ چلنے والی بیٹری سے چلنے والی تو اس کا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا اس کے لیے زندگی کی آسانیاں آہ ہو جائیں گی اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آہ یہاں سے وہاں تک مومنٹ کر سکتا ہے اور یہاں دل کرے وہاں پہ آ جا سکتا ہے اور یہ جو آہ ہیدر علی ہے ہیدر یہاں پر پاک چینہ سینٹر کے باہر اس نے چھوٹا سا ٹھیا لگایا ہوا ہے اور ستارہ چوک ہے یہ تاکہ کسی کو اگر آنے میں دکتوں میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ پاک چینہ سینٹر کے سامنے ستارہ آہ چوک ہے اور وہاں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہیدر بیٹھتا ہے یہاں پہ چھوٹا سا اس کا ٹھیا ہے اور سامنے اس کا گھر ہے جو بھی آہ اس کی مدد کرنا چاہے اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی اپنے انٹرویو میں بول دیا ہے وہ ڈائریکٹ لی آ کے اسے ملے اس کی امداد کرے کسی مدد میں بھی وہ جو ہے اس کی مدد کر سکتا ہے بہت سارے مخیر حضرات ایسے ہیں بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو ہیدر کی یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں ناظرین یہ وہ عظم و حمد کی مثال ہے ہیدر جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جن سے بات کر رہے ہیں جی میں اصل میں ان کو خود لانت بیٹنا چاہتا ہوں جو بھیک مانگتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں ان کو چاہیے کوئی اور کام کر مطلب کہ گاڑی وغیرہ کوئی میکینک وغیرہ کوئی ہو جائے کوئی بھی کام کوئی بھی کام ہو جائے بائزت طریقے سے یہ اتنی ہے کہ آپ روڈ پہ بیٹھ کے بندہ انسانیت ہے یہ کوئی بیٹھنے والی کوئی بیٹھنے والی جگہ ہو تو پھر ہی بیٹھے نا بندہ صحیح آپ روڈ پہ بیٹھ کے بندہ بھیک مانگے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی خودداری ہے بہت خودداری ہے لوگ لوگ اس وجہ سے خود بھی تانگ آکے ان کو کہتے ہیں بھی نہیں ایسے نہیں لیکن ان کے دل میں رحم آ جاتا ہے بندہ چلو بدوائے نہ دے یہ ہے وہ ہے فائدہ تو نہیں ہے نا یہ چانتارہ چوکہ ناظرین پاک چینل سنٹر کے ساتھ ہی اور میں اس وقت یہاں پر ہی موجود ہوں اور مخیر حضرات سے بقاعدہ طور پر میں نے یہ ایک اپیل کی ہے اس طرح کے جو بھی ہم کانٹینٹ کور کرتے ہیں تو اس میں آخر میں میں یہ اپیل ضرور کرتا ہوں اپنے دیکھنے والے ویورز سے ناظرین سے اور جو مخیر حضرات ہیں کہ حیدر جیسے لوگوں کی مدد کیجئے یہ ڈیزرونگ ہے یہ مستحق ہے اگر اس کو الیکٹرک ویلچئر مل جائے گی تو اس کا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا زندگی اس کے لئے آسان ہو جائے گی ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقی دارالکومت اسلام آباد سے چاند تارہ چوک پاک چینل سینٹر سے برائی راز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حیدر کی کہانی ہے اور بڑی پیاری کہانی ہے کہ وہ خوددار انسان ہے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیو سے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ شبانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ